اس وقت ہم لوگ لاہور کے روڈ پہ ہیں اور میرے ساتھی یہاں پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جلسگاہ پہ نہیں پہنچ سکے اور یہ آپ اس وقت دیکھ لیں عابر خان اور کمران خان اور ساجد دوپہر سے ہم لوگ مختلف روڈز کے اوپر تھے اور اکافتیں بے تہاشا اس فیشسٹ حکومت نے مریم نواز نے اس ڈاوٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے شہباز شریف ایک درپوگ وزیراعظم جو بنا ہوئے فارم 47 کا انسان ہونے لگائی تھی اور میں دعا دیتا ہوں اپنے چیف منسٹر علی امین خان گنڈپور صاحب کو اور اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اکافتیں کھولی جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے ٹرکس کو سائٹ پہ کیا ٹرافک چلائی پورا رنگ روڈ انہوں نے بند کیا ہوا تھا صرف ایک خوف کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پہتوخواہ سے لوگ عوام پنجاب میں اور لاہور پہ نہ پہنچ سکے کیا ہم کوئی امرتصار کے شہری ہیں کوئی ہم لوگ خدا نہ ہستہ اندوستان سے آ رہے تھے کیا لاہور پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا ہم لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہے یہ بتا ہو یا یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش ہے مسلم لیگنون کی حکومت پاکستان کو کمزور کر رہی ہے اور یہ ہم لوگ کبھی نہیں ہونے دیں گے ان کو صرف ایک ہی ڈار ہے خواتین وزرات اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کی اکائیوں کی زنجیر ہیں جنہوں نے خیبر پختنخواہ گلگت بلکستان ازاد جمعہ کشمیر بلوچستان سندھ سانوں کو جوڑے رکھا ہوا ہے اور کہہ دی نمبر آٹھ سو چار وہ الحمدللہ اس نے پورے پاکستان میں لوگوں میں شعور بیدار کی ہے جلسہ کی کامیابی کی مبارک بات میں آپ سب کو پیش کرتا ہوں ہر ایک ہدکنڈے کے باوجود بے تہاشا بڑا جلسہ جلسہ کی ارگنائزنگ کمیٹی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں علی امین خان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں سارے پاکستان تحریک انصاف کے مرد خواتین ورکرز ایکٹیویس پارلیمنٹیرینز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان زندبان بہت شکریہ